پچاس سال سے اس جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی گئی پچاس سالوں میں کسی نے یہ فکر نہیں کیا کہ وہاں اس طرح کی کوئی آستھا کا کوئی کام ہو وہ نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے اس کی لڑائی لڑی چاہے وہ سنی وقبورڈ ہو چاہے وہاں کا بابری ایکشن کمیٹی جن لوگوں نے بنائے تھا آج وہ عرب پتی ہیں انہیں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں میرا یہ کہنا ہے کیونکہ آستھا کا کندر بندو ہے اور ایوڈیا رام کی ہے رام ایوڈیا کے ہیں اور رام کڑکڑ میں بستے ہیں کہ اگر اتحاس میں سونڈی مکچھروں میں اپنا نام وہ لکھوانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کے سنی وقبورڈ یہ کہے کہ مندر تو وہاں بننا ہی ہے جہاں پہ ہر جگہ کڑکڑ میں محبت اور اتحاد اور اخلاق بائیچارہ رہتا ہے وہاں پہ یہ سب ہسپیٹل اور انورسٹی بنانے کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں بات کریں گے سالوں سے لٹکے ہوئے مدے پر ایک امید کی قرن جاگی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس مدے پر فیصلہ آنے والا ہے رام مندر کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک امید جاگی ہے کہ ہو سکتا ہے 18 نومبر یا 17 نومبر سے پہلے اس مدے کو پوری طریقے سے سماپ کر دیا جائے مگر اب اس پہ آپتیوں کا بھی دور زاری ہے اور پکش بھی پکش کرا جا رہا ہے اور OAC جی نے اسی میں بیان زاری کیا ہے کہ آخر BJP والوں کو کیسے پتا چل گیا کہ رام مندر کب بننے والا ہے سماجی کارکارتہ یا سر جلانے جی جڑے ہوئے ہیں جانیں گے وہ کیا سوچتے ہیں سارے ماملوں کو لے کے جی سر دیکھو سب سے پہلے ہم سب سے بڑے لوگتن ترب کے رہنے والے لوگ ہیں اور یہ لوگتن سویدھان سے چلتا ہے ماملہ سپریم سروچ نیالے میں ہے سروچ نیالے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کیونکہ کوٹ میں جب میٹر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح کی ٹیکہ ٹپڑے اور سرکار نے بھی سرکار کے جو بڑے نمائندے ہوں چاہے ہوم منسٹر ہوں چاہے آج آپ نے پرائیم منسٹر کا دیکھا ہے بیان کی کس طریقے سے انہوں نے دیا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آستھا کا بھی تو سب سے بڑا کیندر بندو ایوڈیا ہی ہے بگوان رام کا گھر بھی تو ایوڈیا میں ہی ہے بگوان رام اگر ایوڈیا میں نہیں بسیں گے تو کہاں بسیں گے یہ سوال صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے سارے پکشکار جو تینوں ہیں راملالہ ویراجمان مسلم پکشکار سنی وقبورٹ اور نروہی اکھاڑا اور تمام جو اس وقت کے کوٹ کے اندر جو بیانات ہیں جو سارے جرہ ہیں وہ آلماسٹ ستر سے اسی پرسنٹ پورے ہو چکے ہیں اب رائٹنگ شروع ہو گئی ہے لکھاوٹ ہو رہی ہے فیصلہ کو لے کے لیکن میرا یہ کہنا ہے کیونکہ آستھا کا کیندر بندو ہے اور ایوڈیا رام کی ہے رام ایوڈیا کے ہیں اور رام کڑکڑ میں بستے ہیں سوہ سو ارب جو ہمارے جنمانس ہیں بھارت کے ان کے تو مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ رام مندر کے فیور میں آئے گا مگر آپ دیکھئے جو بپکشی دل ہے جو اس کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ رام مندر نہیں یہاں پہ مسجد ہونا چاہیے مگر اس پہ اپتی جتائی جارے بار بار ان کے وکیل اٹک جاتے ہیں کہتے ہیں سنوائی جو لگاتار چل رہی ہیں ہم نہیں کر پائیں گے ہم پانس دن کے جگہ تین دنے ہم سنوائی میں آ پائیں گے پھر ابھی کہہ دینا کہ نہیں جو معاملہ چل رہا ہے مدہستہ سے ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو اٹکانے کی کوشش کری جارہے دیکھیں جو لوگ جو مسلم پکشکار یہ بات کہہ رہے ہیں میرا ان سے سوال ہے صرف کہ پچاس سال سے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی گئی پچاس سالوں میں کسی نے یہ فکر نہیں کیا کہ وہاں اس طرح کی کوئی آستہ کا کوئی کام ہو وہ نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے اس کی لڑائی لڑی چاہے وہ سنی وقبورڈ ہو چاہے وہاں کا بابری ایکشن کمیٹی جن لوگوں نے بنائے تھا آج وہ عرب پتی ہیں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں صرف راجنیتی کرنی ہے اور میں تو ان سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جو چار ساڑھے چار لاکھ مزددیں ہیں اس میں آج تک پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والوں کی کیا پرسنٹیج ہے اگر بیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں آپ کے لیے پورے ہندوستان میں لاکھوں ایسی جگہیں لاکھوں مزددیں ہیں جہاں آپ پانچوں وقت کی نماز جو ہے وہ بھی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ سے اوپر نہیں بڑھا پائے تو آپ ایودھیا میں اس طرح کی بات کر کے صرف ہماری جو سانجی ویراست ہے سانجی سنسکریتی ہے اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں ہاں میں ایک سجاؤں انہیں دوں گا کہ اگر اتحاس میں سوننی مکچھروں میں اپنا نام وہ لکھوانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کے سننی وقت بوڑ یہ کہے کہ مندر تو وہاں بننا ہی ہے بن رہا ہے تو اس کو بنایا جائے اور سری اوپار کہیں بھی مزدد کے لیے زمین کی اگر بات آتی ہے تو ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اس کی سنسکریتی اتنی بڑی ہے ساناتن دھرم کے لوگ اتنے بڑے ویرات ہردے کے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے مزدد کو سری اوپار کہیں بھی بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے لیکن ایوڈیا کیونکہ رام کی نگری ہے اور رام ایوڈیا کے ہیں اور آستھا کا سب سے بڑا کندبندو ہے اس لیے صرف وہاں پہ مندر کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں لگتا ہے 18 تاریخ بہت نزدیک ہے آخری سوال اس پہ اڑنگا ایک نیا مہیم لگائی گئے کہ یہاں نہ مندر بنا جا نہ مسجد بنا جا اسپتال بنا دے جا یہ ہمارا جو بھارت ہے بھارتی سنسکریتی کے اندر جہاں آستھا ہوتا ہے وہ یہ سب مطلب جو ہائپو تھٹیکل کوششن ہے لوگوں کی وہ نہیں چلتا ہے یہاں آستھا کا یہ یہ دیش جو ہے یہ وسودے و کٹمکم کے ماننے والے دیش میں جہاں بھگوان ہر جگہ بستے ہیں جہاں رام اور رحیم کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ ہر جگہ کڑکڑ میں محبت اور اتحاد اور اخلاق بائیچارہ رہتا ہے وہاں پہ یہ سب ہسپیٹل اور انورسٹی بنانے کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہاں بن بھی رہا ہے سر آپ کہہ رہے ہیں منمن میں بستے ہیں مگر کپل سپل نے انہی رام پہ سوال اٹھائے ابھی جو وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ استطعت و ثابت کر کے دکھائے یہ جو ساکچے ہیں وہ ساکچے اگر آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت آپ جائیں گے جس کے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے کےکے محمد وہ مسلمان تھے انہوں نے جو ساکچے دیا وہاں جو کھدائی ہوئی وہاں پہ آدھے سے زیادہ ہندو اور آدھے سے زیادہ مسلمان پچاس پچاس پرسن مزدور تھے جنہوں نے کھدائی کری اور وہاں ساکچے ملے ہیں مندر کے پرماڑ ملے ہیں تو اس پہ کپل سپل بات نہ کریں اور کپل سپل اور ان کی پارٹی کا کیا حال ہوا ہے یہ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے اب بھی نہیں مانیں گے تو ابھی دس پندرہ سال وہ لوگ آنے والے نہیں ہیں مندر کا ماملہ اب 18 تاریخ تک ہم نے پہلے یہ وقت تبوے میں اپنے کہہ دیا سروچنیالے کا سب دھیان سب عزت کرتے ہیں سروچنیالے کا فیصلے کا انتظار کریے میں آشاوادی ہوں اس لئے میں نے یہ کہا کہ جو سناتن دھرم کی پرمپرہ ہے جس کے وہ بھگوان ہے جس کو پورا بھارت مانتا ہے ان کا محل ان کا گھر وہیں بنے گا بہت بہت ہے ناس سجن